دوسری جانب سیول ایوییشن آتھارٹی دو حصوں میں تقسیم ہوگی ائرپورٹس کو خود کفیل کرنے کے منصوبے جاری ہیں جبکہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر میڈیکل اینڈ جنرل سٹور بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سیول ایوییشن حکام نے بزریا ٹینڈرز بیڈز طلب کر لی ہیں مزید تفصیل آج آنے گے سعید احمد سعید سے سعید آگاہ کیجئے گا کہ یہاں پر جو ہے کیا پلانز ہیں اور کس طریقے سے یہ تمام تر معاملات جو ہے ان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ سیول ایویشن تھارٹی کی دو حصوں میں تقسیم کے بعد ایرپورٹس کو خود کفیل کرنے کے منصوبے ہیں وہ جاری ہیں اور لامہ اکبال انٹرنیشنل ایرپورٹس پر میڈیکل اینڈ جنرل سٹورز میں جنرلی شاپ دانے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے یہ سوائی سے سیول ایویشن ساورٹی نے بھجے ٹینگل ایرپورٹس سے مطلب کر لی ہیں لہور ایرپورٹ پر میڈیکل سٹورز اور جنرلز شاپ ہے وہ پانچ سال کے لیف دینے کی فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے جبکہ جنرلز شاپ کے لیے انٹرنیشنل دپارچر میں سجاہ فران کرنے کی جو بھیج سے مطلب کی گئی ہیں اور خواہش پر افتار جو ہیں وہ آت اکتوبر سے جاریم بیر تک جمع کروا سکتے ہیں ایرپورٹ مینچر کے مطابق ٹیفلہ جو ہیں وہ ایرپورٹ بیہنس کو بڑھانے اور مسافتوں کو جو میڈیکل کی سہولیات ہیں اور ایرپورٹ پر دستیاب کرنے کی خاطر یہ ٹیفلہ کیا گیا ہے کہ اب لاہور ایرپورٹ کو بھی ہے وہ کمیشنل بنایا جائے گا وہاں پر پہلے محلے میں جو جنرلز شاپ اور میڈیکل اور جنرلز شاپ کرانے کا ٹیفلہ ہے وہ کیا گیا گیا ہے ٹھیک ہے سعید احمد سعید آپ کا بہت شکریہ